ایمان چودری اور یہ بتائیں کب سے آپ ٹھیٹر کی دنیا میں آئی اور کب سے آپ نے ڈراما کہاں سے سٹارٹ کیا لاہور سے یا آؤٹسٹیشن سے جی میں نے تو لاہور سے سٹارٹ کیا تھا شالی مار سے اور مجھے چھ سال ہو گئے سٹیسی دنیا میں اچھا ما شاءاللہ تو سچی سچی دسنا کہ پہلا ڈراما فری کیتا سی کہ پیسے لبے سان نہیں پیسے لبے سان کنے لبے سان اے ان راز نکالے نہیں میں توڑے کور منگڑے نہیں لیکن میں نے پتا دے لگے نا کم از کم چلو کچھ سے فگر دے دیو کوئی محبتالی فگر دے دیو مجھے بلا تھا سکسٹی تاؤزن ایک ہی کہہ رہے ہو اچھا سکسٹی تاؤزن ٹھیک ہے تو آپ کیسے اس فیلڈ میں کیسے آپ کو شوق ہوا ٹھیٹر پہ آنے کا حالانکہ فیس توڑا ڈرامی آل ہے لیکن تسی آتھے ٹھیٹر سے گئے ہو ڈراما بلا فیس ہے میرا میرا نہیں 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 ٹھیٹر اور ہے ڈراما ٹی وی ڈراما اور ہے ٹی وی ڈراما اور ہے کوئی اسی مطب نہیں ہے کہ خاص وجہ کہ ٹی وی نہ کروں میں لیکن سٹیج کا یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے اور اچھا لگتا ہے مجھے کرنا میں امپریس ہوکی آئی تھی کسی سے تو میں کافی دیکھتی تھی لائیو آتی تھی ہال میں بیٹھ کے دیکھتی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں ایکسپیرینس کیا جائے ایکسپیرینس کرنے کے لئے آئے تو پھر بہت بجے مزا آئے اور پھر میں نے کنٹینو کر دیا اچھا تو گلوکاری دہ بھی شوق ہے گا جی یا نہیں گلوکاری کا شوق ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے سورو اور تال میں بڑا بولر ناؤز برمارے جو میری دو لیجنڈ اور میری فیویرٹ ہیں لطم گشکر جی ہیں اور مجھے یہ بتائیں آپ ٹھیٹر جو اس وقت ہو رہا ہے مطمئنوم ہے جی بلکل ایسا کوئی سمیہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کافی مجھے پتا آپ کس پیسے پوچھ رہے ہو کہ کافی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی نارمل چیزیں یا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے وہ چیز بلکل نہیں ہے جو لوگوں کے مائن میں نیگٹیو سوچ ہے نا سٹیج کے لئے وہ پوزیٹیو کرنے کے لئے ہی ہم ایکٹر سارے کام کرتے ہیں اور فیملیز بھی آتی ہیں دیکھنے تو کچھ ایسے چیزیں نہیں ہیں جو آپ کہو کہ یہ چیز غلط ہے بلکل غلط نہیں اس کو کہہ سکتے ہم ایمان آپ کا یہ نام بڑا زبردست ہے اور یہی نام ہے آپ کا یہ کوئی ہور نامی یہ میرا ایسے کریلو نام کوئی اور ہے ٹھیک ہے اصل میں میرا پنجابی سے کوسچن کرنے کا آپ کا مقصد یہ تھا میں تاڑی پنجابی تھوڑی جی سننا چانداز اچھا چلیں اچھا کچھ آپ نئے آنے والوں کے لئے کوئی چھوٹا سا میسیج کوئی چھوٹا سا دلدار اوفیشل چینل کے لئے کچھ دے دیں نہیں آنے کے لئے میں یہی کہوں گی کہ اب نہ آئیں اور کام کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سٹیج کی جو نیگٹیو سوچ ہوتی ہیں کہ سٹیج کی دنیا ایسی ہے تو ایسی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ آئیں بلکہ آپ کو مزہ آئے گا آپ خود دے دکھو گے آپ کو ہوگی کہ نہیں یا جو ہم سنتے تھے لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور پڑے لکھے جو لوگ وہ بھی آتی ہیں فیملیز آتی ہیں ایسی ایسی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے تھیٹر دیکھتی ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے انٹرویو سے یہ اندازہ ہو گیا کہ تھیٹر میں پڑے لکھے لوگ بھی اداکار اور اداکاریں آ رہی ہیں جی بلکل آ رہی ہیں سب ایجوکیٹیڈ ہیں کوئی ایسا ہے میں نے نہیں دیکھا جو نون مجھے تو ہوتا ہے جو ایجوکیٹیڈ ہوتے ہیں جو سب ایجوکیٹیڈ ہیں میں کود ایجوکیٹیڈ ہوں ماشاءاللہ اچھا ایمان تانو اپنا ٹک ٹوک دا بھی سیپا پہ یا ہون ہے ہاں ٹک ٹوک دا سیپا میں نہیں ہے پہرال میرے کارچ فیملی میں ضرور ہے لیکن مجھے انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنا ایمان بہت شکریہ آپ کا آپ نے دلدار اوفیشل چینل کو انٹرویو دیا اور اسی طرح آپ ترقی اور کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم جمعے بہت شکریہ ایمان بہت شکریہ